بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جاری ہے ویتنام میں پانچ ماہ کی کوششوں کے بعد فارماسوٹیکل کمپنی نے ویکسین تیار کر لی امریکی صدر جو بائیڈن نے مواخذے پر سینٹ سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کی بریت کے فیصلے پر کہا ہے کہ اس سے ملک میں جمہوریت کمزور ہوگی عالمی خبری سائدارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگرس میں ٹرم کے خلاب مواخذے کی کاروائی مسترد ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصل نے امریکہ کی تاریخ کے اس افسوسناک باب کی یادلا دی کہ جمہوریت کمزور ہوگئی ہے صدر جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ میں تشدد فساد اور انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں ہے لہٰذا دو تھائی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرم کو سزا نہیں دی گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پر لگائے گئے تمام الزامات درست نہیں ہیں پاک بحریہ کی کسیر الملکی مشکیں امن ٹونٹی ون کامیابی سے جاری ہیں جن کا چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے مشاہدہ کیا اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی بھی اس موقع پر موجود تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے پاک بحریہ کی بحری مشکیں امن ٹونٹی ون کا مشاہدہ کیا بحری مشکوں کے دوران میری ٹائم انصداد دہشتگردی اپریشن کا مظاہرہ کیا گیا ان مشکوں میں چالی سے زائد ممالک بحری اساسے اور دستے شریک ہیں دنیا کی دوسری بلندترین چوٹی پر لاپتہ کوپیماؤں سے متعلق آج اہم پریس کانفرنس کی جائے گی کوپیماؤں کو لاپتہ ہوئے آج دس روز گزر گئے تفصیلات کے مطابق ایٹو کوپیماؤں کی تاریخ کا غیر معمولی سرچ اپریشن جاری ہے ایٹو ویچلینڈ فیزیکل بیس کیمپ معاملین کی جانی سے پریس ریلیز دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لاپتہ کوپیماؤں سے متعلق آج اہم پریس کانفرنس کی جائے گی پریس ریلیز میں مزید کہا گیا ہے کہ سرچ اپریشن کے دوران سینکڑو سٹلائٹ تصویریں لے گئی سٹلائٹ تصویروں سے ممکنہ مقامات کی نشان دہی کی گئی جبکہ ایف سکسٹین تیارے سے بھی ہوتوگرافک سروے کیا گیا وزارت داخلہ نے نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا نواز شریف کے پاسپورٹ کی میاد ختم ہو چکی ہے تفصیلات کے مطابق ذرائقہ کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے پاسپورٹ کی میاد کا رات ختم ہو چکی ہے وزارت داخلہ نے نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا وزارت داخلہ کی جانی سے موقف میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف اشتہاری ہیں پاسپورٹ کی تجدید نہیں کی جائے گی سستے موبائل فونز پاکستانی عوام کے لیے اچھی خبر وفاقی وزیر انفرمیشن ٹیکنولوجی امین الحق کا کہنا ہے کہ ہم نے فوری طور پر پاکستان میں موبائل فون کی منیفیکچرنگ شروع کر دی اب سستے موبائل فون عوام کو دستیاب ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج مصر کے دورے پر روانہ ہوں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان برادرانہ مراسم کے حوالے سے مصر کو بہت اہمیت دیتا ہے تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی آج اپنے مصر کے تین روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں وزیر خارجہ مصری وزیر خارجہ کی دعوت پر مصر کا خصوصی دورہ کر رہے ہیں اس حوالے سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور مصر کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں دو طرفہ تعلقات یکسہ عقیدے تہذیب اور اقدار کی بنیاد پر استوار ہیں سعودی اورمی کرونا پابندیوں میں بیس روز کی توسی کر دی گئی چار فروی کو حکومت کی جانے سے بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیش نظر سست پابندیاں اور ایسو پیز پر سختی سے عمل درامت کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے پابندیوں کے مصبت نتائج سامنے آنے پر معاشرے کی سلامتی شہریوں کی صحت اور ان کا تحف و یقینی بنانے کے لیے پابندیوں میں مزید بیس روز کی توسی کر دی گئی ہے اسرائیل کا دمشق پر میزائل حملہ اسرائیل کے جانب سے شام کے دار الحکومت دمشق پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا جسے شامی اے ڈیفنس نے ناکارہ بنا دیا شامی میڈیا کے مطابق شامی اے ڈیفنس نے مزائل حملہ نکام بنانے کے بعد مزید اسرائیلی حملوں کی پیش نظر فضائی دفاعی نظام اتھرک کر دیا مقامی میڈیا ذرائقہ کہنا ہے کہ اسرائیل کے مزائل حملوں میں صرف عملہ کو نقصان پہنچا ہے برطانیہ میں مقامی و بین الاقوامی سفر کے لیے ویکسین پاسپورٹ جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ وزراء ویکسین پاسپورٹ کے جرا کی تجدید کا جائزہ لے رہے ہیں برطانوی وزیر خارجہ نے مزید بتایا ہے کہ اگر یہ تجویز منظور ہوتی ہے تو پھر مسافروں کو سفر کے لیے کرونا ویکسین پاسپورٹ دکھانا لازم ہوگا اتھر برطانوی وزیر آزم نے بھی حکومت سے ویکسین پاسپورٹ کا مطالبہ کر دیا اور کہا ہے کہ برطانیہ آگے بھڑ کر ویکسین پاسپورٹ کے معاملے میں دنیا کی قیادت کرے ایران کا میڈیم رینج اسمارٹ مزائل کا کامیاب تجربہ ایران نے تین سو پیلومیٹر دور تک مار کرنے والے میڈیم رینج اسمارٹ مزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل کا اعلان ایرانی گراؤنڈ فورس کے کمانڈر برگیڈیر جنرل کیومرس ہیدری نے کیا ایرانی گراؤنڈ فورس کے کمانڈر نے مزید کہا ہے کہ اسمارٹ مزائل وطن کے دفاع کے لیے تیار کیا گیا ہے کرونا ویکسینیشن پاکستان میں پینسٹ سال سے زائد عمر کے افراد کی ریجسٹریشن کا آقاد پاکستان میں کرونا ویکسینیشن کے لیے پینسٹ سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے چین سے آنے والی ویکسین اب تک ڈاکٹرز اور دیگر تیبی عملے کو لگائی جا چکی ہے تفصیلات کے مطابع وفاقی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی اصد عمر نے زماجی رابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کرونا ویکسینیشن کے لیے پینسٹ سال اور اس سے زائد عمر کے شہریوں کی ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں دہشت گردوں نے ایف سی پوسٹ پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں سپاہی اصد مہدی شہید ہو گیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات ایام آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں دہشت گردوں نے ایف سی پوسٹ پر فائرنگ کر دی فائرنگ سے سپاہی اصد مہدی شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے گزشتہ رات اینڈ ایٹی فائی ہائی وے ایف سی پوسٹ پر حملہ کیا سیکیورٹی فورسز نے آلہ کے کم حاصرہ کر لیا اور سرچ آپریشن جاری ہے پاکستان کے معروف ترین گلوکار عبرالحق نے علی صدپارہ کا خواہ پورا کرنے کا اعلان کر دیا معروف گلوکار عبرالحق نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ علی صدپارہ ہمارے ہیرو ہیں انہوں نے لکھا کہ میں نے ابھی یہ خبر سنی کہ محمد علی صدپارہ اپنے میشن کے بعد اپنے گاؤں میں ایک سکول بنانا چاہتے تھے لہٰذا ہم نے ان کا خواہ پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ ان کی یاد میں ہمارے ہیرو کے گاؤں میں ایک سکول بنایا جائے گا پاکستان کو ساؤت ایشن سائیکلنگ چیمپنشپ کی میز پانی مل گئی پاکستان سائیکلنگ فرڈریشن کے صدر ازہر علی شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو ساؤت ایشن سائیکلنگ چیمپنشپ کی میز بانی مل گئی ہے ایونٹ اسلام آباد پشاور میں کروایا جائے گا جس میں ساؤت ایشن کے دس ممالک شرکت کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا اس موقع پر خیبر پکتون ہوا سائیکلنگ ایسوسیئیشن کے صدر نصار احمد بھی موجود تھے روس کے دارالحکومت ماسکو میں گزشتہ تین روز سے جاری بروباری نے پچاس سالہ ریکارڈ توڑ دیا ماسکو میں تین روز سے جاری بروباری کے باعث معاملات زندگی بھری طرح متاثر ہیں اور جگہ جگہ برف کے پہاڑ بن گئے ہیں جبکہ گھروں کی چھتیں برف کے بوجھ سے گر پڑیں مزیراعظم امران خان نے اوگرہ کی جانب سے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی تفضیلات کے مطابق مزیراعظم امران خان نے عوام کو ریلیف کی فراہمے کے لیے اوگرہ کی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا اوگرہ نے پیٹرول کی قیمت میں چودہ روپے سات پیسے اضافے کی تجویز دی تھی جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے ایک سٹھ پیسے اضافے کی تجویز دی گئی تھی مزیراعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری پر کہا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کو مدنظر رکھ کر قیمتوں میں اضافے کی تجویز مستعد کر دی ہے حکومت عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے ہر حد تک جائے گی سینٹ انتخابات کے لیے ایمکیم پاکستان اور تحریک انصاف میں ٹیکنو کریٹ اور خواتین کی نشستوں پر ڈیڈ لاگ برکرا ذرائقہ کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات کے سلسلے میں ایمکیم اور پی ٹی آئی کے درمیان گورنر ہاؤس میں دو روز قبل ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں مذاکرات میں گورنر سینٹ عمران اسمائیڈ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کنوینئر نوی جمیل حلیم عادل شیخ فردوس نتوی اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی ذرائر نے بتایا ہے کہ دونوں جماعتوں کا پہلے کاغذات نامزدگی متفقہ طور پر جمع کروانے پر اتفاق ہوا تھا تاہم پھر ٹیکنو کریٹ اور خواتین کی نشستوں پر بات چیت تینا ہونے پر دونوں پارٹیوں نے الگ الگ کاغذات جمع کروائے جیت و ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پا انڈہ باد موسیقی